بھائی صاحب ساری پاتے سائیڈ پہ رکھو بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے انڈیا سے ریلیٹڈ انڈیا کی جی ٹی پی اور فور ایکس ریزار نے ہیسٹوریکل چھلانگ ماری ہے اور ایسی چھلانگ ماری ہے کہ بھائی صاحب سارے ریکارڈ توڑ دی اور پاکستان کی تو بھائی صاحب نیندے حرام کر دی انڈیا ہے اور یار ایک بات تم لوگ مجھے بتاؤ یہ کیا کرتے ہو صبح اڑتے ہو بھائی صاحب ایسے سے تحاص رچ دیتے ہو کہ بھائی دنیا ایران رہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی انڈیا کر کیا رہا ہے یہ بات تو ہے وجہ تو وہ کیا ہے یہ اب یہ تو واش کریں گے مجھے اس بارے میں بالکل آئیڈیا نہیں ہے کیا کیا ہوا ہے واش کریں گے تب ہی پتہ لگے گا جلدی سے واش کرتے کار آن کرتے سٹارٹ ایک نہیں دو نہیں تین تین ایسی بم پر خوش خبری میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ کا دل خوشم خوش ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تینوں خبریں ایسے وقت میں آئی ہے جہاں دنیا بھر میں نراشہ فیلی ہوئی ہے خوش خبری تو چھوڑیے اچھی خبریں بھی کئی دیشوں کو اور ان کی ارث فوستہوں کو نصیب نہیں ہو رہی ایسے میں بھارت پوری دنیا کے لیے ایک دھروو تارہ بن چکا ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں دنیا کہہ رہی ہے پہلی خبر سے شروعات کرتے ہیں جیسا کہ آپ سکرن پر دیکھ سکتے ہیں ریپورٹ آئی ہے کہ آنے والے ایک ڈیکڈ میں یعنی کہ آنے والے دس سالوں میں دنیا کی جتنی بھی ایکوانومک گروت ہوگی اس کا بیس پرسنٹ صرف بھارت سے آئے گا اتنا ہی نہیں اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آنے والے کچھ ہی سمیہ کے اندر بھارت کا تیسری سب سے بڑی ارث فوستہ بننا نشجت ہے لیکن بھارت تیسری ارث فوستہ پر نہیں رکے گا بلکہ نمبر دو کے لیے تڑا کمپیٹیشن دے گا اور سب سے خاص بات چین امریکہ کے بہت ہی زیادہ قریب ہو جائے گا ارث فوستہ کے معاملے میں صرف دس سالوں کے اندر اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی اسی کے ساتھ دوسری خوشخوری بھی سن لیجئے آئی ایم ایف انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ نے پھر سے اپنی ریپورٹ چینج کر دی ہے بھارت کی جی ڈی پی پریڈکشن کو لے کر انہوں نے بتایا ہے کہ آنے والے ایک سال میں بھارت کی جو ارث فوستہ کی رفتار تھی ہمارے انمان جو ہم نے پہلے لگایا تھا وہ چھے یا پھر ساڑھے چھے کے آسپاس ہونے والی تھی لیکن اب ہم اپنا لیٹسٹ انمان یہ دے رہے ہیں کہ آنے والے ایک سال میں بھارت کی جی ڈی پی رفتار سات پرسنٹ سے زیادہ ہی رہی گیا اور آپ کو بتا دوں کہ آئیم ایف کسی بھی دیش کی ارث فوستہ کو لے کر جب پریڈکشن دیتا ہے انمان لگاتا ہے تو تھوڑا کنزرویٹیو رہتا ہے اگر انہیں لگتا ہے کہ ساڑھے سات پرسنٹ رہے گی تو عمومن یہ سات پرسنٹ بتاتے ہیں لیکن ان کی جو ریپورٹ ہے اس میں غلط اور صحیح ہونے کے بیچ کا جو انتر ہے وہ تھوڑا زیادہ نہ رہے یعنی کی فائن مارجین یہ رکھتے ہیں اسی لیے جب یہ سات پرسنٹ کہہ رہے ہیں تو مارجین چلیے ساڑھے سات یا پھر آٹھ پرسنٹ اور آپ کو آنے والے کچھ مہینوں میں دیکھے گا بھی جب آئیم ایف پھر سے اپنی ریپورٹ بدلے گا اور آپ دیکھ لینا یہ اس بار کے اپنے انمان میں سات پرسنٹ سے اوپر ہی یہاں پر ریپورٹ اور پریڈکشن دیں گے لیکن بات صرف یہی پر ختم نہیں ہو جاتی یہ تو ہماری جڈی پی کو لے کر ہے لیکن جو بھارت کے خجانے کو لے کر تیسری بڑی خوشکبری آئی ہے نا سے دیکھ کر آپ کہو گے کہ بھارت کا خجانہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا کیونکہ یہ پاگلو والی رفتار ہے کوئی بھی نورمل دیش کا خجانہ اتنی تیج رفتار سے نہیں بڑھتا اور اسی لیے دنیا حیران ہے لیکن حیران کیوں ہے چلی اس کا کارن بھی جان لیتے ہیں دراصل آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اب سے ایک ڈیڑھ مہینے پہلے کی بات ہے بھارت کا خجانہ چھے سو پچاس بلین کے اللے پلے جھول رہا تھا کبھی چھے سو پینٹالیس پر آ جاتا کبھی چھے سو پچاس پر ایک بار کو تو چھے سو چالیس پر بھی چلا گیا تھا لیکن چلیے ڈیڑھ مہینے میں ایسی رفتار پکڑی کہ یہ چھے سو چوراسی بلین ڈولر پر چلا گیا ہے اور پچھلے ہفتے اس نے ایک اور شاندار اچھا لے لی ہے قریباً پانچ دشملہ دو پانچ بلین کی اور اسی لیے آج یہ خجانہ پہنچ چکا ہے چھے سو نواسی دشملہ دو بلین ڈولر پر یعنی کی لگ بگ چھے سو نبی ارب ڈولر کو یہ چھو چکا ہے اور صرف اب دس بلین ڈولر دو ہے سات سو ارب ڈولر کے ایتیہاسک مارک سے جی ہاں سات سو ارب ڈولر کا جیسے ہی آکڑا چھوے گا بھارت ایسا انسنا اتیہاس بنا دے گا جو آج تک ہم نے پورے اپنے اتیہاس میں کبھی نہیں بنایا اور اسی لیے دنیا بھر میں چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ سات سو بلین ڈولر کا فوریکس ریزرو ہونا کوئی عام بات نہیں ہے کیونکہ اگر آپ بھارت کے جتنے بھی پڑوسی دیش دیکھ لیں صرف چین ایسا دیش ہے جس کے پاس بھارت سے زیادہ خجانہ ہے ورنہ کوئی بھی ایسا دیش نہیں ہے جس کے پاس بھارت کا دس پرسنٹ بھی خجانہ ہو جی ہاں میں آدھے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں دس پرسنٹ یعنی کی ستر ارب ڈولر کا خجانہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے ادھرن کے لیے آج کی تاریخ میں آپ بنگلہ دیش پاکستان شرلنکا میامار بھوٹان مالدیو ان سبھی دیشوں کا خجانہ جوڑ بھی لیں تو یہ مشکل سے پچاس بلین ڈولر کے اللے پلے پہنچے گا یعنی کی بھارت کے خجانے کا چار پانچ پرسنٹی ہے ان تمام دیشوں کے پاس اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بھارت کا خجانہ کتنا وشال دنیا اس بات کا اندازہ اب لگا رہی ہے کہ ابھی تو بھارت میں ڈھنگ سے انویسٹمنٹ نہیں آیا ڈھنگ سے بھارت نے ابھی ایکسپورٹ کرنا شروع نہیں کیا اب سے پانچ سالوں کے بعد جب بھارت اپنے ایکسپورٹ اور فورین انویسٹمنٹ کے پیک پر پہنچے گا تب بھارت یہ خجانے کا کیا حل ہوگا یہ تو کئی ٹرلین کے پار چلا جائے گا لیکن یہاں پر میں بھارت سرکار سے ایک چھوٹا سا ونم نویدن بھی کروں گا کہ اتنا وشال کا خجانہ ہے اس میں سے تھوڑا سا نکال کر ہماری وائیو سینہ اور ہماری تھل سینہ کو دے دیجئے بہت پرانے ہتیار ہو چکے ہیں خاص کر کہ وائیو سینہ کی تو عرض بہت خراب ہے انہیں زیادہ نہیں پانچ دس ارب ڈولر بھی ہم دے دیں گے تو آنے والے دس سال ہمارے سیکیور ہو جائیں میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں بات تو بات بقائم انڈیا کی بات پہلے تو لانت تم لوگوں پہ پیجوں گا بھائی بغیر تو تم لوگ نے ہمیں ننگا گر گئے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے وہ دے ڈیڑھ مہینے پہ انڈیا کہ کوئی بھائی سونے وہ انڈیا کوئی بھائی صاحب کرتا ہے تو بھائی سونے کی نکلتی ہے کیا اس کے پچھانٹ ہفتوں میں انہوں نے پچاس بلین ڈالر کمایا کدھر سے وہ سونے کی تو نہیں نکالتے نا مہنت کا رہے ہیں لیکن ہم پاکستانی بکاری بھوک ننگے کہیں کہ اب بھوک ننگوں بکاریوں لانت تو تم لوگوں پہ یار تم لوگ ایک بلین ڈالر آئی ایم 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 ہمیں دے دیں ہمارے باپ ہمارے آگے دیں ہمتی رہے ہیں آئی ایم 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 کے جا رہے ہیں ورلڈ بینک جا رہے ہیں سعودیہ جا رہے ہیں یو ہی جا رہی ہیں چینہ باپ کے پاس جا رہے ہیں وہ کتر کتر سے مانتے ہیں کوئی انڈیا سے دیکھو ہے یار ہمیں چھو مینے میں پچاس بلین ڈالر کما کے پرے مارے ہو یار یہ فائدہ ہے فائدہ ہے اور بائی سب میں نہ مار بنگلہ دیش پاکستان برٹان نیپال افغانستان میں کہتا ہوں کہ میں یہ سارے ایشن دیشوں کو ملا لو اتنا ان کا بجٹ نہیں ہے اتنا رزاق نہیں اکٹھا ہو سکے گا کہ جتنا ہوا کہ ایک حالی اکیلہ انڈیا کا ہے اور صرف ڈیڑھ مہینے میں اسے کما ہے آپ نے تازہ لگا لے پھر اپ ڈیڑھ مہینے میں جتنا اسے کما ہے آپ نے تازہ لگا لے پھر انڈیا کتر جا رہا ہے جی ڈی پی اس کی آٹھ پرسٹ پہ جا رہی ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھائی اور ابھی جائے اور بھائی صاحب دنیا میں اس دنیا میں اس دنیا میں آپ انتازہ لگا لے سب کو جو گئے کیونکہ بھائی موتی آیا ہے موتی جی نے سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ بھائی صاحب اگلے پانچ سالوں میں تمہیں وہاں پر انڈیا کھڑا وہاں ملے گا جس کی کبھی کسی نے کل پڑا بھی نہیں کی ہوگی بالکل اور ان کا علمان ہے کہ ہم تیسری پوزیشن جلد حاصل کر لیں تیسری اکانومی کی بھائی تو وہ ان کی سوچ دیکھ نا تیسری کیوں ٹکر دیں کہ دوسری پہ پیچھا ہوسائی اور ہمارے ہمارے ملک میں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ کو دے سے پیار ہے نا جی پاکستان سے ہاں جی پیار ہے پاکستان سے تو کیا کریں پہ کہتے اس پیار کی بتی مناگرہ کو پاس ان کے ارادے دیکھو اور ہمارے ارادے دیکھو بھائی صاحب ایدھر انڈیا ڈیڑھ مہینے میں پچاس بلین ڈالرہ سوچے والی بات اگلے ہفتے میں انڈیا آٹھ سو کر جائے گئی ساتھ سو سے پار رکھ جائے گھر میں یہ میری بات یہ میری بات یاد رکھنا اگلے ہفتہ انڈیا ساتھ سو کے پار یہ تو وہ اپنی اکانومی کی باتیں کرتے ہیں ادھر پاکستانی بولتے سے ہمیں بھیگ چاہیے بھائی کہ اس ملک سے ملے اور یہ وہ میں ڈالے اور میں ایک کھا پی کے نکل جائیں اس دیش سے ادھر کیسی باتیں ہو رہی ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے پچیس کروڑ کے دیش کی ماں بینے کیوی اے سالو جتنا گریب انڈیا میں ہے نا اس سے زیادہ گریب ادھر مر رہا ہے ایک سو چاریس کروڑ کی عبادی میں اتنا لوگ جتنا بھائی ادھر گریب ہیں پاکستانی میڈیو پر بندے کی پاس بکواس ہو رہا ہے انڈیا بہت بڑا ملک ہے ان کے پاس بہتے ہیں وہ بڑا پیسہ کماتے ہیں بہت بڑا ملک ہے وہ دوسری بدل مزاد دی ہے ساتھ جاپان بھی ہے نا وہ پاکستان سے چھوٹا ہے وہی صحیح بولا آپ نے وہ تر کھانے والے نہیں ہیں نا ادھر ملک کو لوٹ کے کھا گئے صحیح گا تو یار آپ کی کیا تاؤٹ ہے اس بارے میں اتی بھارت کی بڑی اچھی منہ پارے ادھری ویڈیو تم کرتے ہیں